شاید ہمیں جو ہے ایک سیارہ مل گیا ہو اور ہم سے مرادی ہے کہ اسٹرانومرز کو یہ جو ہم سے سب سے قریبی سٹار سسٹم ہے سینٹوری سٹار سسٹم اس میں ایک ستارے کے گرد تو ایک دو چیزیں میں کلیریفائر کر دوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو خالی ریمائنڈر کہ اسٹرانومرز جو ہیں پانچ ہزار سے زیادہ ایگزو پلینٹس یا وہ سیارے جو دوسرے ستاروں کے گرد گھوم رہے ہیں وہ دریافت کر چکے ہیں لیکن سینٹوری سسٹم جو ہے وہ ہم سے سب سے قریبی ستاروں کا سسٹم ہے وہ ہم سے تقریباً چار لائٹ یئرز کے فاصلے پر ہے یعنی کہ اس سے روشنی کو ہم تک پہنچنے میں چار سال لگتے ہیں تو بہت زیادہ قریب نہیں لیکن سب سے قریب ہے اب اس میں تین ستارے ہیں اسٹار سسٹم میں الفہ سنٹوری اے اور الفہ سنٹوری بی یہ دونوں سورج جیسے ستارے ہیں اور ایک دوسرے کے گرد وہ آربیٹ کرتے ہیں ریلیٹیبلی قریب اور پھر ایک تیسرا ستارہ ہے جس کا نام ہے پروکسما سنٹوری وہ ہمارے سورج سے کافی چھوٹا اس کو ریڈ ڈوارف کہتے ہیں اور ٹیمپریچر میں بھی اس کا کم ہے ہمارے سورج کا جو سرفیس ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً چھ ہزار ڈگری ہے یہ جو پروکسما سنٹوری ہے وہ تین سے چار ہزار ڈگری اس کا سرفیس ٹیمپریچر ہے ابھی تک لوگوں کو بہت تلاش دی کہ اس سسٹم میں سیارے ہیں یا نہیں تو پروکسما سنٹوری جو ریڈ ڈوارف ہے اس کے گرد تو کم از کم تین سیارے اب تک مل چکے ہیں اور ایک جو ہے وہ habitable zone میں بھی ہے اور habitable zone جو ہے یہ وہ distance ہے اپنے ستارے سے کہ جہاں پر سیارہ ایک لحاظ سے وہاں پر پانی liquid form میں اس پر ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کا فاصلہ اپنے ستارے سے ایسا ہے کہ وہاں پر نہ تو وہ جمے گا برف کی طرح نہ ہی وہ evaporate ہو جائے گا گیسیس form میں اب کوئی guarantee نہیں ہے کہ خالی اگر سیارہ جو ہے وہ habitable zone میں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ پانی ہے اور اس کا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ وہاں پر زندگی موجود ہے لیکن chances زیادہ ہیں proxima centauri کا مسئلہ یہ ہے کیونکہ وہ چھوٹا ہے تو habitable zone اس کا temperature کیونکہ کم ہے تو وہ اس کے اپنے ستارے کے زیادہ قریب ہے اور اس قسم کے جو red dwarf ستارے ہوتے ہیں اس میں بہت سارے solar storms ہوتے ہیں اور unstable ہوتے ہیں ایک لحاظ سے environment کے حساب سے تو اگر آپ اسے قریب ہوں تو شاید وہاں پر زندگی نہ موجود ہو یہ میں پتہ نہیں کہ کتنی common ہے زندگی کیونکہ ہماری زندگی زمین کے علاوہ ہمارے پاس اس کی کوئی اور مثال نہیں اس وجہ سے بہت تلاش تھی کہ کیا یہ جو centauri star system ہے alpha centauri a اور b کیا وہاں پر سیارے ہیں یا نہیں اور اب لگتا یہ ہے کہ پہلی دفعہ claims تو پہلے بھی آئے ہیں لیکن لگتا ہے کہ شاید سیارہ دریافت ہوا ہے alpha centauri a کے گرد اور اس کی میں کچھ properties بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سیارہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دریافت کیا ہے جیمز web space telescope نے مختلف طریقے ہیں دریافت کرنے کے اس کے سلسلے میں آپ ایک اور ویڈیو دیکھیں ملکہ ایگزو پلانٹس کے بارے میں کافی سری گپ شپیں میں نے کی ہیں آپ وہ چیک آؤٹ کریں لیکن یہ direct imaging سے ہے جو مشکل ہے کیونکہ ستارہ جو ہے وہ بہت bright ہوتا ہے آپ اس کے گرد ایک بہت ہی مدہم سا سیارہ تلاش کر رہے ہیں تو اس کو detect کرنا جو ہے وہ مشکل کام ہے تو جیمز web space telescope میں ایک چیز کہلاتی ہے koronograph وہ basically ستارے کی روشنی کو وہ بلوک کرتی ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس آپ کو کوئی ڈاٹ سا نظر آ رہا ہے یہ نہیں ایک لحاظ سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک eclipse کر دیتی ہے تاکہ آپ اس کے برابر کا سیارہ دیکھ سکے ہیں اگر سیارہ موجود ہے اور یہ بہت مشکل ٹیکنیک ہے لیکن اگست دو ہزار چوبیس آگست ٹونی ٹونی فور میں astronomers نے غالباً اس کو detect کیا اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس کو وہ explain away کر سکے مطلب یہ کہ خیال یہ تھا کہ شاید کیونکہ آپ کو تو خالی وہ ڈاٹ سا نظر آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ background کی کہکشاں ہو background کی کوئی galaxy ہو اور آپ کو وہ اس ستارے کے قریب ہو تو انہوں نے چیک کیا کہ نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بہت ہی فور گراؤنڈ میں کوئی asteroid ہے جو ہمارے اپنے نظام شمسی میں ہے اور وہ اس کے آگیا رہا ہے تو پتا چلا کہ وہ بھی نہیں تو astronomers کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سیارہ ہے جو سیٹرن کے جیسا مادہ ہے اس میں radius جو اس کا وہ جوپیٹر جیسا ہے اور وہ gaseous giant ہے مگر وہ اس کے habitable zone میں ہے خیال یہ ہے کہ وہ alpha centauri a سے تقریباً ہمارا جو سورج اور ستارے ہمارے جو سورج اور زمین کے distance ہے اس کو astronomers کہتے ہیں astronomical unit ٹھیک ہے تقریباً یہ جو ہے وہ 150 million km جتنا ہے اس کو one astronomical unit کہتے ہیں تو یہ جو سیارہ ہے وہ خیال یہ ہے کہ وہ ایک سے دو astronomical unit کے درمیان میں ہے اور خیال یہ ہے کہ اس کا elliptical orbit ہے اور اس کی وجہ یہ ہے اور یہ تھوڑا سا complicated ہو جاتا ہے اور یہ آپ کو فیصلتا ہے کہ science میں جب ہم cutting یہ چیزوں کی بات کرتے ہیں تو کتنی uncertainty ہوتی ہیں تو مثال کے طور پر astronomers جو ہیں وہ دوبارہ سے انہوں نے اس کو observe کرنے کی کوشش کی فیبروری دوہزار پچیس میں اور اس کے بعد اپرل یا آگسٹ ٹوہازن ٹوانی فائب میں ابھی recently لیکن وہ ان کو نظر نہیں آیا تو مختلف چیزیں انہوں نے detect کرنے کوشش کی کہ کس طرح سے اس کو explain کر سکتے ہیں بہت سارے computer simulations انہوں نے چیک کی اور اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید اس یہ جو سیارہ ہے اس کا کافی elliptical orbit ہے اور اب وہ اپنے ستارے کے کافی قریب ہے اس کی وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہا تو اس کی follow up observations ہوں گی ایک آدھ سال میں دو تین سالوں میں اور پھر پتا چلے گا کہ کیا واقعی یہ سیارہ exist کرتا ہے یا نہیں لیکن جانے سے پہلے میں ایک دو چیزیں کہتا چلوں اس کی جو اہمیت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے science کی جو uncertainties ہیں وہ بھی بہت اہم ہوتی ہیں یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ سائنس دان آج یہ کہتے ہیں کل وہ نہیں اس کو آپ کو confirm کرنا پڑتا ہے اس کو double check کرنا پڑتا ہے اور وہ astronomers کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ جب انہوں نے paper لکھے ہیں دو paper stepیں ہیں اس میں انہوں نے کافی محتاط ہو کر کہا ہے کہ ابھی ہمیں اس کو اگلے کچھ سالوں میں confirm کرنا پڑے گا لیکن یہ سینٹوری سٹار سسٹم ہے اگر آپ نے موویز دیکھی ہیں ایوٹار تو اس میں imagine کیا تھا کہ یہ وہاں پر سٹار سسٹم وہاں پر موجود ہے ایک اور science fiction میں آرثر سی کلارک نے بھی سینٹوری سٹار سسٹم کے گرد سیاروں کو imagine کیا تھا اور ایک کتاب جو میں recommend کروں گا یہ ایک anthropologist ہے میری ڈوریا رسل انہوں نے لکھی تھی اس کا نام تھا اس کا نام تھا sparrow اور وہ اگر آپ کو science اور religion کا آپ کو شوق ہے اس کی چیزوں کے دیکھنے کا تو وہ بڑا اچھا novel تھا 1998 وغیرہ میں آتا ہے 97 میں اور اس میں imagine کیا تھا کہ وہاں سے science دان جو ہیں انہوں نے detect یا کوئی گانوں کی آواز آ رہی ہے یا کچھ singing کی آواز آ رہی ہے اور پھر یہاں سے وہ mission جو ہے وہ سینٹوری سٹار سسٹم کے طریق جاتا ہے اس کی sequel بھی ہے وہ novel تو مجھے مل نہیں رہا وہ کسی کو میں نے borrow کرنے کے لئے دیا ہوا تھا لیکن اس کی sequel بھی ہے children of god اس کو آپ بالکل نہ پڑھیں sparrow زبردست کتاب ہے جو اس کا sequel ہے وہ اتنا خراب ہے کہ یہ اس نے جو original sparrow جو novel تھا اس نے اس کو بھی خراب کر دیا لیکن اگر واقعی وہاں پر یہ سیارہ موجود ہے تو یہ gas giant ہے کیا اس پر زندگی ہو سکتی ہے خالب نہیں کیونکہ ہوں کم از کم یہ وہ زندگی جس کا ہم experience رکھتے ہیں ویسی تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے چاند ہو تو جس طرح جوپٹر کے بھی چاند ہیں سیٹن کے بھی چاند ہیں اور کیونکہ یہ already habitable zone میں ہیں تو ان چاندوں کے اوپر اگر پانی موجود ہے تو وہ liquid form میں ہو سکتا ہے اس کا چاندوں کا size کیا ہوگا اس کے بارے میں بحث ہے شاید وہ بڑے تو نہیں لیکن سیٹن کا جس طرح چاند ہے titan شاید اس قسم کا چاند ہو اور شاید ان کے اوپر زندگی ہو اور اگر اس قسم کی بات ہوئی تو ایک لحاظ سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب انسان interstellar دوسرے ستاروں کی طرف جائیں گے تو سنٹوری سٹار سسٹم کیونکہ سب سے قریبی سٹار سسٹم ہے وہیں سے ہم شروع کریں گے تو ایک لحاظ سے یہ بہت ہی دلچسپ discovery ہے confirm ابھی تک fully نہیں ہے لیکن computer models اور observations ابھی تک ہی ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ شاید یہ planet واقعی موجود ہے اس کے چاند ہیں یا نہیں وہ پتا ہی لیکن اگر وہ gas giant ہیں تو غالباً اس کے چاند بھی ہوں گے کیونکہ ہمارے اپنے نظام شمسی میں جو gas giant کے بہت سارے چاند موجود ہیں تو اس کے اوپر فوکس کر کے رکھیں اور appreciate کریں کہ سائنستان کس طریقے سے اس قسم کی چیزوں کو پتا کرنے کا لگا رہے ہیں اور جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ وہ خالی دور کی کہکش آئے نہیں بلکہ وہ قریب کے ستاروں کو بھی اس کی دلچسپ observations کر رہی ہے